بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری شریف کا باب ایام الجاہلیہ حدیث نمبر اٹیس پینتیس اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوئے کیا دروس پیغامات حاصل ہوئے ان کو علامہ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتر باری میں لکھا ہے تو جو فوائد حضرت نے لکھے ہیں وہ پانچ ہیں تو چار اس میں سے ہو گئے تھے پانچ وار آخری یہ ہے فیہی اجابت دعوت المظلومی بلوکا نکافرن ایک ایک مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو کیونکہ سیاق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس باندھی عورت کا اسلام مدینہ ملورہ آنے کے بعد ہوا تھا یعنی جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت یہ ایک مسلمان نہیں تھی یہ کافرہ تھی اور جب انہوں نے ایک سر زیادتی کی تو پھر یہ مدینہ آگئے مدینہ آ کر پھر سے اسلام قبول کیا تو یہ حدیثیں بھی ثابت ہیں مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے اتاقِ دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَبُ اس کے مظلوم کی بدعا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَبُ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان ہم کوئی چیز رکاور نہیں ہوتی سیدھ یہ قبول ہوتی ہے کل کا ہمارا حدیث کا درس اثر کے بعد کل کا جو ہمارا حصر کے بعد درس حدیث تھا اس میں یہ حدیث آئی تھی تو پتہ نہیں کہاں پاچھا رہی تھی درمیان میں رک گئی مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اچھا آگے ہاں مطالبیلہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ استاجی اس حدیث کا ہم جب نے پوچھا تھا مکر میں اس حدیث کا ترجمہ تلباب سے کیا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا جب بخاری شریف کی شروع عربع کا تعرف کروایا تھا اس میں اس کی میزات خصوصیات ہر شرع کی بتائی تھی اور اس میں امدہ تلقاری کی یہ میں نے بتائی تھی کہ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہر حدیث کا ترجمہ تلباب بیان کرتے ہیں ہر حدیث ترجمہ تلباب بیان کرتے ہیں تو اس حدیث کا ترجمہ تلباب ہم یہیں بخاری شریف میں دیکھ لیتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ ضروری رکھا ہوگا یہ لکھتے ہیں حدیث نمبر 38-35 ہمارے ہیں حدیث نمبر 38-35 یہی نمبر چل رہا ہے بعض افعہ یہ نمبروں میں فرق بھی ہوتا ہے مثلا انہوں 38-35 لکھا ہوا ہے تو کسی اور شرع میں یا کسی اور جگہ میں کوئی اور نمبر ہوگا یہ فرق آپ ہوتا ہے ادھے جگہ پر دیکھیں گے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بعض افعہ ایک حدیث آئی اگلی حدیث بھی اسی جیسی ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے پوری حدیث ہی نقل کی راوی بدل گئی ہے اور حدیث وہی ہے تو بعد نمبر شمال کرنے والے اس کو نمبر نہیں الگ دیتے وہ کہتے ہیں ایک حدیث ہے اور کبھی ایک حدیث کے اندر ہی تعلیق آ جاتی ہے تو وہ بعض اس تعلیق کو نیا نمبر دے دیتے ہیں اور بعض اس کو صاف کا نمبر برکنا رکھتے ہیں تو یہ بعض جگہوں میں تھوڑا سا فرق ہونے کی سے بہت قلیل فرق ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تو وجہ تو نظر میں اختلاف ہوتا ہے نکتہ نظر میں نظریہ میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کو الگ نمبر شمار کریں دوسرا کہتا ہے نہیں یہ تو الگ نمبر ہونا چاہیے ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ پچھل حدیث کے ساتھ اس کا الگ نہیں ہونا چاہیے اس لیہا سے فرق پڑ جاتا ہے لیکن اگر یہ فرق دیکھو نا دو چرح حدیثیں آگے پچھے ہوگا چار پانچ حدیثیں چیس سات حدیثیں آگے پچھے ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا اچھا اب یہاں لیکھیں اٹھتیس پہنٹیس مطابقتہ لیترجمت من حیث ما کان علیہ اس کا ایام الجہلیت کے ساتھ ربط یوں بیٹھا کہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمان جہلیت کے لوگ کتنے زیادہ ظالم تھے اور کتنے زیادہ اگلے کو تکلیف دینے والے تھے جب اسلام کی شوائن نہیں پھیلی تھی جہلیت کا زمانہ تھا تو لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کا بلکل خیال نہیں کرتے تھے اور جب اسلام آتا ہے تو اسلام آنے کے بعد وہ دوسرے کی عزت کا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں اللہ کی نبی کی حدیث ہے نا کہ اس سے مفہوم ہے سنعا سے ایک عورت چلے گی اور وہ مدینہ آئے گی اور راستے میں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا غالباً حدیث ہے ورنہ یہ واقعہ تو معلوم ہی ہے اب نے سناو کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ آئی تھی اور یہ سنعا یمن کے شہر سے چل کر رہی مدینہ میں ایک مہینہ میں پہنچتی حضرت عمر نے اسے پوچھا کہ تو نے راستے کے لوگوں کو کیسے پایا کہ میں جسے گھر میں رات کو ٹھائرتے تھی ان کے مردوں کو اپنا باپ اور بھائی اور کھوں کو اپنے ماں اور بہنیں پا دیتے حالانکہ زیورات سے لدی تھی تو یہ حدیث کئی پڑی تو نہیں لیکن مالوخ بہت ہے اتنا تو خیر واضح ہے کہ اللہ کی نبی کے زمانے میں کیسے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہم دردیاں پھیل گئی تھی اور زمانہ جہلیت میں کتنی زیادہ ظلمت سے تم تھے چلیں بھی آگئے یہ مطابقات ہولی ترجمہ کے انوار سے لکھتے ہیں لہذا اس پر تشریف غیر سب وہیں گذر چکی ہے اگلی حدیث اگلی حدیث ہے کس کی باری ہے بھئی 38-36 نبرا دی پڑھو شابر یہ حدیث طالب اللہ نے پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قسم کھانی ہو تو وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے گوریش اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں کھائے کرتے تھے میرے آقا نے فرمایا اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں نہ کھائے کھو مطابقت بالکل صاف نظر آ رہے ہیں فَقَانَتْ قُرَيْشُنْ تَحْلِفُ بِعَابَ آئیَا انہی زمانہ جہلیت میں قریش اس طرح کی قسمیں کھائے کرتے تھے اور اللہ کی نبی کا زمانہ آیا تو پھر توحید کا پرچار ہوا اور غیر اللہ کی قسمیں کھانا بند ہوئے ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ جیس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کی کہتا ہے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے مَحْسَنَّمْ مُجھے تیری قسم تیرے پیار کی قسم یہ ہوتا ہے نا ایسے اور اس طرح کے اور بھی ہمارے ہاں تو تھوڑی سی یہ جہالت کی وجہ سے یہ بات بھی رائج ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے دو خاندانوں میں اور ایک آدمی کو اپنی کسی بات کے یقین دلانا ہو تو دوسرا فریق اس کو کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے سر کی قسم کھا تو وہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر بیٹے کے سر کی قسم کھائی اور قسم جھوٹی ہوئی تو بیٹے کا سر خطرے میں پڑ جائے گا یعنی اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی پھر لوگ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لئے میرے بیٹے کو کچھ نہ ہوتو سچی قسم کھا لیتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے فَلَّا تَحْلِفُ بِعَابَائِكُمْ اور دوسری اپیشے صرف اللہ ہی کی قسم کھانی اور کسی قسم اپنی ماں کی قسم کھا لیتے ہیں یعنی یہ بتانے کے لئے کہ اس میں میں ماں کے ساتھ تو کم از کم دو نبری نہیں کر سکتا کہ ان کے نام کی قسم کون جھوٹ گلو اللہ کا بندہ ماں کا ساتھ تو کر سکتا ہے سب سے بڑی شان اللہ کی ہے اس لئے ماں کی قسم کسی لئے کھا رہا ہے کہ ماں عظمت کی جگہ ہے ماں تقدس کی جگہ ہے تو اللہ سے بڑی عظمت اور تقدس کی جگہ کہاں سے مل گئی ہے اس لئے اللہ ہی کی قسم کھانی چاہی ہے ہاں اللہ کی ذات کی قسم کھانا بھی صحیح اللہ کی صفات کی قسم کھانا بھی ٹھیک ہے اللہ کی ذات کی قسم جیسے واللہ اللہ کی صفات کی قسم رحیم کی قسم رحمان کی قسم غفار کی قسم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی صفات ہے اور قرآن مجید کی قسم کھانا بھی ٹھیک ہے قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے یا صفت ہے کلام الہی اللہ کی صفت ہے اس لئے اگر کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے قرآن مجید کی قسم ہے تو ٹھیک ہے تو اللہ کی ذات اور صفات کی قسم کھا سکتے ہیں دوسری چیزوں کی قسم نہیں کھا سکتے قابے کی قسم نہیں کھا سکتے رب قابا کی قسم کھا سکتے سمجھ گئے چلیں آگے چلو عرف کیسے عرف میں اگرچہ کوئی غلط قسم بھی رائے جو تو بھی اس قسم کھانے کی جاسے نہیں یہ قریش کا عرف ہی تھا کہ اپنے عرف میں وہ اپنے عبا کی قسمیں کھاتے تھے قسم صرف اللہ کی سجتی اور بلاوجہ بھی قسم نہیں کھانی چاہیے زیادہ قسمیں کھانے سے آدمی شریعت میں بھی محبوب نہیں رہتا لوگوں میں بھی محبوب نہیں رہتا اور بعد خطیب ہر دوسری بات میں مجھے رب زلجلال کی قسم تو یہ بڑا برا لگتا ہے ایک خطیب نے قسم کھا کر بات کی اور وہ جھوٹی تھی ایک خطیب میں نے کوئی چین سنایا تھا اکلی اس نے کہا قسمیں کھا کر آگے رویت بھی ہیں کیونکہ حدیث بیان کی پر حدیث تھی نے بس وہ جوش خطابت ہے اسی طرح اللہ کی نبی نے فرمایا جب آپ میراج گیرات گزرے بعض لوگ ایسے تھے بعض لوگوں کے ہونٹ اور زبانیں کینچی کی آگوں سے آگ کی کینچیوں سے کٹے جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے انہ نے فرمایا آپ کے امت کے خطیب ہیں جو بے عمل تھے جو ان کی کٹن جائے تھے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا کتابت بھی جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے کتابت بھی جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے کتابت بھی جہنم کا ایک بڑا راستہ ہے جیسا کہ جنت کا بھی بہت بڑا راستہ ہے لیکن عام طور پر خطیب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا میری بدگمانی ہوا اللہ کرے صحیح طرز پر نہیں چل رہے ہوتے بائی مانا کہ شہرت جب آ جاتی ہے بہت کم ہیں ملصب جو عجب سے پاک رہتے ہوں تکبر سے پاک رہتے ہوں لوگوں سے مالی نفع اٹھانے سے پاک رہتے ہوں بہت کم ہوتا ہے امامر پسل جاتے ہیں عجب تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں خطیبوں کے ملصب مجھے خود اس آدمی نے سنایا جو اس مجلس میں موجود تھا کہ ہمارے مشہور خطیب ہیں وہ بیان کرنے کیلئے آئے گا میں نے ایک پہلے سا سنایا گی تھا اس کے بعد ان کو کھانا پیش کیا گیا تو روٹی تھنڈی تھی اس نے اس دھر میں بیٹھ کر جہاں بیٹھا تھا روٹی اٹھا کے دیوار پر مال اس نے کہا نہیں کھانا کھلا سکتے تو نہ کھلایا کرو ایسی بیسی تو نہ کیا کرو تھنڈی روٹی رکھتے اور انہیں تھنڈی کو اکدان لگے اس لیے رکھی تھی کہ پتہ تو ہوتا نہیں بیان کس سٹم ختم ہوگا کوئی وقت تو مقرر نہیں اتنے بجے بیان ختم ہو جائے گا ٹھک سے روٹی آ رہا تو انہیں احتیاط سے بھی اتنے بجے بیان ختم ہو جائے گا روٹی بنا لی اور بیان اس ٹائم پہ غتم نہیں ہو اب روٹی وہ تھنڈی ہو گئے تو یہ خطیق ہے اور اگر ٹائم پہ بیان ختم کریں روٹی نہ پکی ہو تو وہ بھو سے ہو جاتے ہیں کیونکہ برداشت تو ہے نہیں اللہ جزائے خیر دے مولانا تاریمیر صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انہوں نے انہوں نے اخلاق سکھا ہے برداشت سکھا ہے یعنی یہ بات ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر نہیں ہے اللہ کے فضل سے اور ان کی برکت سے اور نہ خطیبوں کا برہی ہاتھ ہے ماہ اللہ ماشاءاللہ اچھے تو خیر ہر جگہ ہوتے ہیں اسی طرح دوسری جہت خطیبوں کی جاننا میں جانے کی اسباب کیلئے سے باقی میرا رب ہے جس کو لے جانے وہ یہ ہے کہ روایت بیان کرتے ہیں لیکن تحقیق نہیں کرتے موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے موضوع روایت ہے اور نہیں چھوڑتے اس لئے کہ اس روایت میں ایک جوش ہوتا ہے مجموع اس پہ داد دیتا ہے مضمون پہ بڑت فٹ ہو کے وہ حدیث لگتی ہے بس کام چلتے رہتے ہیں اور بعض خطیب اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ روایت موضوع ہے یہ روایت ایسی ہے ان کو گرانی ہوتی ہے یار ایسا نہ ہو کہ یہ روایت قابل بیانی نہ ہو اور بعض خطیب یہ ساری باتیں میں آپ کو محقق بتا رہا ہوں بعض خطیب اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں اندر میں آپ کو تصدیق سے بات بتا رہا ہوں خود خطیب نے اقرار کیا میرے سامنے اندر اضافے کرتے ہیں روایت میں یعنی تھوڑا سا اس میں ٹچ لگاتے ہیں ایک اضافہ ایک اٹھاچ لگانا بات کوئی وضاحت کے لیے وہ تو ٹچ نہیں ہے وہ تو اپنے عرف میں اس کا ترجمہ کر دینا یعنی تاکہ بات سامنے ٹھیک ہے یہ ملی مراد نہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دینا یہ بھی فرمایا یہ بھی کھا ہے بات پہلی چل رہی تھی تھوڑا سا اور بڑا کر تاکہ درہ پھٹ جا کے لگے گئے کہ لوگوں کو اثر ہوگا اور لوگ آگے سے اداز دیں فصل اللہ حفاظت فرمائے یہ حدیث میں ان کی تھی اگلی حدیث پڑو 38-37 یہ جو روایت ابھی پڑی ہے 38-37 یہ سمجھنے کے لیے آسے تشریح طلب روایت اس میں ایک فقی حکم بھی بیان ہوئے کہ حضرت کاسم وہ جنازے کے سامنے چلتے تھے اور جنازے کی وجہ سے ٹھہرتے نہیں تھے اور حضرت عیشہ کی طرح سے روایت بیان کیا کرتے تھے وہ فرماتے دیں کہ زمانہ جہلیت کے لوگ وہ جنازے کے احترام میں کھڑ جنازے کے لیے جنازے کی وجہ سے یکومون لہا جنازے کی تعظیم میں جنازے کی وجہ سے اٹھ کر کھڑے جاتے کے جنازہ آگئی ہے جب وہ جنازہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس جملے کی تصریحی میں تین مطلب بیان ہوتے ہیں میں آلز کرتا ہوں اس سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ وہ جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے جنازے کے سامنے چلتے تھے لیکن جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزیق جنازے کے سامنے چلنا افضل ہے ہمارے نزیق جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یہ عمدت القارب لکھا ہوئے آمد کس کی باری تھی عمدت القارب کے مطالع کیا تھا کیا تھا کیوں نہیں کیا ہوئی ریاض حقہ کل دوبارہ پڑھو اس لڑکے کی حدیث کی پڑھنے کی باری ہے میں نے لازمان اس پر یہ چیز لازمان کہا ہوا ہے کہ وہ عمدت القارب کا بالاستیاب مطالعہ کر کے بھلا ایک حدیث پڑھے مجھے کوئی اطراز نہیں ایک پڑھے لیکن اس حدیث کے نیچے عمدت القارب میں جو کچھ لکھا ہوئے سارا پڑھ کے لیکن ایسا نہ ہو کہ مطالعہ کر کے آج عمدت القارب پڑھیں ایک دفعہ عمدت القارب پڑھے گا اور ایک دفعہ فتح الباری پڑھے گا جب بھی ایک لڑکے کی دوبارہ باری ہے گی تو اگل دفعہ فتح الباری پڑھے گا پھر اگل دفعہ عمدت القارب پڑھے گا پھر فتح الباری پڑھے گا ہر دفعہ وہ اپنی حدیث باری ونی حدیث میں ترتیب کے ساتھ ان شروعات کا بل استیاب ہوتا ہے اس کا بل استیاب کیا ہے یہ جو حدیث پڑھی ہے تو چاند سطریں لکھی ہوتی ہیں ساری اس کی تشریف آگے لکھیں کوش نہیں ہوتا اور اگر اس میں یہ لکھا ہوئے نا جو آپ نے پڑھا بھی یہ حدیث پلان جگہ گزر چکی ہے تو لازم ہے اس جگہ کو پڑھ کے آنا ایک حدیث تو آپ کو کہہ رہا ہوں مصد طولہ بار کہی کی سفر کو مطالعہ کرتے ہیں کئی دن بیفاضل اللہ ہم بھی کرتے ہیں میں آپ پر صرف ایک حدیث لازم کروں آپ جتنی پڑھیں گے آپ دو حدیثیں میرے سامنے پڑھیں گے دونوں کا مطالعہ کر کے لیں گے تین پڑھیں گے تین کر کے لیں گے بلکہ اس کو یوں رکھنا چاہیے پہلے حدیث کا کر کے لائیں گے دوسری کا لازم نہیں ہے اس طرح پڑھنا کریں گے آپ ان کے لئے مشکل ہوگا جتنی حدیثیں آپ پڑھیں گے ان میں سے پہلی حدیث کا آپ بل استیاب مطالعہ کر کے لیں گے دوسری کا چاہیے جوالی کر کے آگے تو یہ آپ پر لازم ہے اس ساری بات ہے اچھا اندرکاری میں لکھا ہوا ہے کہ کانا یمشی بین یادہی الجنازہ میں حضرت امام شافیر احمد اللہ علیہ کے نزدیک آگے چلنا افضل ہے اور حنفیہ کے ندی کے پیچھے چلنا افضل ہے یہ تو ہوگی یمشی بین یادہی الجنازہ ہمارے پاس ہمارے دلائل ہیں ان کے پاس کیونکہ یہ دلائل کی جگہ نہیں ہے ورنہ میں پھر جانے بین کے دلائل بھی بیان کرتا یہ دلائل بیان ہوتے ہیں ان ابواب میں جو فقیحی ابواب ہیں مثلا جہاں اس کی کتاب الجناز ہے نا اگر میرے پاس کتاب الجناز ہوتی ہے اس کی تو پھر میں آپ کے سامنے وہ دلائل لاتا کیونکہ یہ تو باب چل رہے ہیں اعظام جہلیت کے بارے میں زیمناً بات آگی تو میں نے عذر کر دیئے اچھا وہ جنادے کے لئے کھڑے نہیں ہوتے تھے فقہ حنفی میں بھی یہی حکم ہے کہ جنادے کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہونا جائز نہیں ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دکانوں میں بیٹھے ہونا جنادہ آجے کھڑے ہو جاتے ہیں یا نہ جائز جنادے کو دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہونا جائز نہیں ہے اگری بات جنادے کو دیکھ کر چلتے ہوئے تعظیماً رک جانا بھی جائز نہیں ہے آپ چل رہیتے جنادہ آگے رک ہے ایک طرف سڑک ایک طرف سیدھے ہو کے کھڑے ہو کے بھی جنادے کو گزرنے تعظیماً آپ کھڑے ہو گئے ہیں تو جائز نہیں تعظیماً کھڑا ہونا اور تعظیماً رک جانا یہ جائز نہیں ہے اور یہ ہمارا فی بھانکی کا مسئلہ ہے مفتر بھی قول ہے یہ جائز نہیں ہے البتہ اگر کوئی اس لیے رک جاتا ہے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں دکان پہ بیٹھا ہے بیٹھا رہے البتہ اگر وہ رک جاتا ہے وہ بس اپنی کار پہ جا رہا ہے وہ اس لیے رک جاتا ہے کہ جنادہ بسہولت گزر جائے جنادے والوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو اس کو جلدی کبریسان تک مہچا دیے جائے اس میں کوئی حرج نہیں جنادے کو بسہولت گزرنے دینے کے لیے اگر کوئی رک جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں تعظیماً رک جاتا ہے تو یہ جائز نہیں اچھا وہ کہتے تھے جب اس کو دیکھتے تھے کنتی فی اہل کی ما آنتی مروتائیں اس کے تین مطلب ہیں ہاں باری والا تین مطلب ڈھونڈ کے لئے تو یہ عبارت حل کر کے لئے کیا فیدہ مطلب کرنے کا کنتی فی اہل کی ما آنتی مروتائیں جب وہ جنادہ جا رہا ہوتا تھا تو اس کے لئے کھڑے بھی ہو جاتے تھے تازیماً پھر یہ زبان یہ جملہ بھی بولتے تھے کنتی فی اہل کی ما آنتی مروتائیں اس قانت کیم نصر البحری سے مطلب ہیں اس آدمی کا کام ہے جو آدمی عربی سے واقف نہ ہو تو بھئی مطالعہ تو عربی شروع سے کرنا چاہیے علم تو عربی کتابوں میں تو کنتی فی اہل کی دوبارہ بھی یہ نہیں کہ نہ مجھے میں نصر البحری سے مطالعہ کر کے لائے ہوں یا فلانی کتاب سے ہاں اس کو مطالعہ میں ساتھ رکو جو ہمارے اکابر کلکھی اردو شروعات ہیں ان کو پڑھو لیکن اپنی کتاب کے حل کرنے کے لئے امدہ تلکاری یا فتلواری بس اچھا اس کے تین مطلب ہیں یہ تین مطلب نکلے ہیں تین کتابوں کے مطالعے سے ایک حاشیہ دوسرا عمدہ تلکاری تیسرا ارشاد و ساری یعنی تین کے مطالعے کرنے سے تو ساری شروعات کو ملا کر کل تین مطلب بنتے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا ما موصولہ ہے اور فی اہل کنتی فی اہل کی ما انتی یہ ایک جملہ ہے اور مرہ تین اسی کے بارے میں ہے کہ یہ جملہ دو دفعہ کہاں کرتے ہیں یہ پہلا مطلب بیان کرو اس جملہ کا کہ مرہ تین کا مطلب دو دفعہ یہ جملہ کہاں کرتے تھے کنتی فی اہل کی ما انتی اور اس جملہ کے اندر جو ما ہے وہ ما موصولہ ہے پھر باردی بن جائے گی کنتی فی اہل کی اللہ دی کنتی فی ہی کنتی فی اہل کی اللہ دی کنتی فی تو اپنے گھر میں اس حالت میں تھی جس حالت میں تو اب ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ روحنا ایک پرندہ بن کر اڑتی ہے اگر وہ روح اچھا پرندہ بن کر اگر وہ روح زندگی میں اچھی تھی تو اچھا پرندہ بن کر اڑتی ہے اگر وہ بری روح تھی برا ظالم آدمی تھا وہ تو وہ برا پرندہ بن کر اڑتا ہے یہ ان کا عقیدہ تھا تو وہ کہہ رہے کنتی فی اہل کی اللہ دی کنتی فی ہی تو اپنے گھر میں اس حالت میں تھی جس حالت میں اب ہے اب اگر تو اچھا پرندہ ہے تو گھر میں بھی اسی اچھی حالت میں تھی اور اگر اب تو برا پرندہ ہے روح کو کہہ رہے ہیں اب اگر تو برا پرندہ ہے تو اپنے گھر میں بھی بری تھی یہ مطلب ہے کنتی فی اہلی کی اللہ دی کنتی فی تو اپنے گھر میں بھی تو گھر میں اس حالت میں تھی جس حالت میں تو اب ہے اب اچھی ہے تو گھر میں بھی اچھی تھی اب بری ہے تو گھر میں بری تھی یہ بات دو دفعہ کہتے ہیں دوسرا ما استفہامیہ ہے ما کنتی فی اہلی کی ما استفہامیہ ہوگا فَأَيُّ شَئِنْ أَنْتِ أَلْآن تقدیل عبارت یوں ہوگی کُنْتِ فِي أَحْلِكِ شْرِیفَتًا مرنے والے کوئی انہیں اچھے لفظوں سے یاد کرتے تھے کہ تو اپنے گھر میں تو ایک معزز روح تھی فَأَيُّ شَئِنْ أَنْتَ أَلْآن اب تو کیسی ہے ما اسفامیہ کُنْتِ فِي أَحْلِكِ یعنی کُنْتِ فِي أَحْلِكِ شْرِیفَتًا تو اپنے گھر میں تو معزز تھی ما انتِ اَيُّ شَئِنْ أَنْتِ أَلْآن گھر میں تو معزز تھی اب تو ذرا بتا کہ اب تو کیسی ہے اب تیرے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے اچھا روح اچھا پرندہ بن کے اوڑ رہی ہے یا برا پرندہ بن کے اوڑ رہی ہے ان سے پوچھتے تھے یا گھر میں تو تو بہت بری تھی اب بتا اب تیرے ساتھ کیا ہو رہا کیسا پرندہ بن کے اوڑ رہی ہے تو گویا کہ استفہام کرتے تھے وہ یہ دوسرا مطلب ہے تیسرا ما نافیہ ہے یہ تینوں کتابوں کو ملانے سے ہیں حاشیہ امدہ ترکاری اور ارشاد اصار جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ ان تین کتابوں کے متعلق سے حاصل ہوئی ہیں تیسری بات تیسری بات یہ کہ ما نافیہ ہے اور مرہ تین مقولہ کا جز ہے ما نافیہ ہے اور مرہ تین مقولہ کا جز ہے یعنی ان کا پورا مقولہ یہ ہے کنتی فی اہل کی ما انتی مرہ تین یہاں کے جملہ ختم ہوتا ہے سمجھ گئے تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تو اپنے گھر میں کنتی فی اہل کی تو اپنے گھر میں تھی یعنی تو اپنے گھر میں ایک زندگی گزار رہی تھی ما انتی مرہ تین اب تو دوسری دفعہ زندگی نہیں گزارے گی ما انتی مرہ تین تو دو مرتبہ نہیں ہوگی کنتی فی اہل کی تو اپنے گھر میں ایک دفعہ تھی ما انتی مرہ تین تو دو دفعہ نہیں ہوگی کیا مطلب مرنے کے بعد اب تو نہیں اٹھے گی یہ ان کا وہ عقیدہ ہے جس میں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ما ہیا اللہ حیاتون الدنیا ہماری تو یہی بس دنیا کی زندگی ہے اور تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں کہا کرتے تھے بس کنتی فی اہل کی تو اپنے گھر میں جو تھی سو تھی ما انتی مرہ تین تو دو دفعہ والی بات نہیں ہے تو ایک ہی دفعہ تھی بس یہ اس کے مطلب ہوگئے یہ باتیں یاد کیا کرو اور پرچہ اسی طرح کا ہوگا پرچہ میں یہ نہیں ہوگا کہ اس حدیث کا اردو ترجمہ کرو زیر زبر لگو اور بتو بی آبائیکم مجرور کیوں ہے اس طرح کا پرچہ نہیں ہوگا پرچہ دورے کا پرچہ وہ اسی طرح کا ہوگا جو کچھ میں آپ کو پڑھاتا ہوں آگے حدیث عمر بن عباس پڑھو بھی کس کی باری یہ حدیث پڑھی ہے اس کا عضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کہ مشرقین مزدلفہ سے واپس نہیں آتے تھے جب تک کہ سورج سبیر پہاڑ پر اپنی روشنی نہ پھینک لے اس وقت تک واپس نہیں مزدلفہ کو جمعا کہا گیا ہے اس لیے کہ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اس بنیاد پر اس کو مزدلفہ کا جاتا ہے اور بھی وجو لکھیں تو جب آدمی مزدلفہ میں پہنچتا ہے پہنچتا ہے رات کو توکہ مغرب سورج غروب ہو جانے کے بعد عرفات سے نکلنا ہوتا ہے مسئلہ ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اب عرفات سے نہیں نکل سکتے ہیں نوز الحجہ کو مغرب کے بعد وہاں سے نکلیں تو عام طور پر دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں آج کے زمانے میں بھی تو رات کو کبھی نوزہ سے گیارہ بارہ جو لوگ پہنچے لیتے ہیں رات کو وہاں ٹھہرتے ہیں مغرب اشاہ دونوں اکٹھے پڑتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے تھوڑی در پہلے مزدلفہ سے نکلنا ہوتا ہے یہی سنت ہے علاوہ یہ واجب نہیں ہے یہ سنت ہے لیکن مشرقین کیا کرتے تھے وہ جب سورج نکل جاتا تھا اور اس کی روشنی سامنے سبیر پہاڑ پر پڑھنے نظر آنا شروع جاتی سبیر پہاڑ روشن ہو رہا ہے تو اس وقت وہاں سے نکلتے تھے حالانکہ اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے کہ سورج نکلنے سے تھوڑی در پہلے نکلنا سورج نکلنے سے تھوڑی در بعد نکلنا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی مشرقین کی یہود کی نصارہ کی مخالفت کی یہ بتانے کے لئے کہ ہمارا الگ مذہب ہے ان کا الگ مذہب ہے ہم نے ان جیسا نہیں بننا آپ نے واضح کر کر ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پوائنٹ ڈڈ کر کے بتایا کہ مشرقین ایسا کرتے ہیں تم ایسا نہ کرنا وہ بظاہر کوئی ایسی بڑی باتیں بھی نہیں ہوتی تھی بظاہر کہ اگر ان میں نہ کیا جائے تو وہ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے گی لیکن پھر بھی اللہ میں آپ کو مثالیں بھی دیتا ہوں پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے رہے تو اللہ فحالف النبی اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کی مخالفت کی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورة طلوع ہونے سے پہلے نکلے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ ہماری معیشت معاشرت لباس شکل و صورت رہنسن ہمارا کافروں جیسا نہ ہو آپ نے اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پہلیں ڈوٹ کر کے ان پر مخالفت کروئی جیسے مشرقین جو بانتے تھے ایمامہ وہ کیسے بانتے تھے ٹوپی کے بغیر بانتے تھے آپ نے کیا فرمایا چونکے 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 وہ ٹوپی کے بغیر بانتے ہیں لہٰذا تم ٹوپی سمیت مدھا کرو مخالفت ہی مقصود ہے ورنہ تو ایمامہ تھا دوسرا آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے دس محرم کو روضہ رکھتے تھے تو آپ نے دس کوئی محرم کو روضہ رکھا کچھ عرصہ گزر گیا تو کسی نے اللہ کی نبی کو بتائی یہودی بھی یہاں کے دس محرم کو روضہ رکھتے تھے حالانکہ وہ روضہ رکھتے تھے کوئی گری بات بھی نہیں تھی آپ نے فرمایا چھو میں پھر تو مخالفت ہونی چاہیے میں آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو پھر میں نو کا روضہ بھی رکھوں گا یہ کیسے لیے تھا سوائے مخالفت کے اور کیا تھا کہ ان سے ہم نے ہر بات میں مخالفت کرنی ہے ہمارا مذہب اور ہے ان کا مذہب اور ہے ہم دیکھنے میں بھی اس جیسے نہ لگیں یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں ٹھیک ہے بھئی چلے